بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں آج کا انٹرویو بہت سارے بہت لحاظ سے انتہائی اہم ہے کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ بہت پیچھے تسلسل سے جو امریکن اور پاکستان ریلیشنز چلتے رہے ہیں وہ بات کو چھوڑ کے لیکن جو دوہزار اٹھارہ کا سٹارٹ تھا وہ کوئی انتہائی اچھا نہیں رہا پاکستان اور امریکہ کی ریلیشنز کے حوالے سے انتہائی سٹارٹ میں ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے جو مطلب ہم اس کی ہیلپ آٹ کرتے رہے اس کے ساتھ میں اسی ایک بریف ڈسکرپشن دے رہا ہوں کہ ہم اس کی ہیلپ آٹ کرتے رہے اس کے علاوہ اس کے تمام چیزوں میں ہیلپ آٹ کیا گیا لیکن وہ بہائنڈ سین ٹرررس کو یا افغانستان میں ان گروپس کو جن کی خلاف امریکہ کا روائی کر رہا ہے ان کی ہیلپ آٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے جو مسلم کے لیے جو پالیسیز رہی ہیں دفرنٹ ملکوں پر پابندی ہیں اس کے علاوہ جو رسٹکشنز لگائے گئی ہیں مختلف اسلامی ممالک کی پابندیوں کے حوالے سے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا خیال ہے جو اوورال مسلم کے حوالے سے جو ان سے بات کی جائے گی اس کے علاوہ سپیشلی جو پاکستان کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے اور سپیشلی ڈانلڈ ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے آگی پہ ان کا جو ٹائم رہتا ہے اس میں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں اس حوالے سے کئی خدشات پائے جاتے ہیں اور ایک قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا جس میں صرف اس چیز کو مدنظر رکھا گیا یہ چیز میں بات ہوئی کہ امریکہ کا جو اتنا ایک ڈانلڈ ٹرمپ جو ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بس کو تھریٹ قرار دے رہا ہے تو اس پہ ان کی کیا پالیسیز ہیں اور وہ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر اس میں کیا ہے کیا امریکہ افانستان میں جو اس کا فیلئر ہے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے پاکستان کی قربانیاں جنہیں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو امریکہ یا امریکن پریزنڈ ڈانلڈ ٹرمپ جو تسلیم نہیں کرتے کیوں ان کو وہ امداد جو پاکستان کی قربانیوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اس کو وہ زیادہ اوپر دیکھتے ہیں بنسبت پاکستان کی قربانیوں کو جو انہوں نے لینڈ کی تھرودی ائر کی تھرودی پاکستان کے افواج پاکستان کی سیویلینز ہر لحاظ سے پاکستان کی قربانیاں ہیں مگر آج تک پاکستان کے ان قربانیوں کو سراحہ نہیں گیا میرے ساتھ موجود ہیں باقی بات ساتھ چلتی رہیں گی میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تاروڑ صاحب بہت بہت خوش آمدید اور آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں جب آپ کی بھی میڈیا پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور حالات بھی مسلم سکنٹریز کے جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں اور مسلم پاکستان کے لحاظ سے آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہے ہیں کیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہے لیکن میں مجھے عرصہ کی موضوع ہے اور آپ نے بھی مجھے ٹائم دیا اور خاص کر مجھے موقع دیا تاکہ میں پاکستانی ریوز کو اور پاکستانی لوگوں کو اکسپ ملے کر سکو میں جانا ہوں سب سے پہلا سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی جو مسلم کیلئے جو پالیسیز تھی ہیں ان میں بہت زیادہ سختی ریسٹرکشنز نہیں آگئیں پابندیوں کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے سفری پابندی ہیں اس کے علاوہ بھی مطلب جو مسلمان ہیں انسائیڈ امریکہ اور آوٹسائیڈ امریکہ وہ ڈانالڈ ٹرمپ کے آنے سے خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھتے میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں کہ میرا بیک گرونڈ میں پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں لارد سکول دو دفعہ پولیٹیکل سائنس سٹوڈنٹ سولہ کینڈیڈ تھے ریپبلکن سائٹ سے اور ان کو ڈانالڈ ٹرمپ صاحب نے بیٹ کیا تھا ہلری کلینٹر کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہرائی نہیں جا سکتی اس کا بیک گرونڈ تھوڑا سا بتانا ہے یہ چاہوں گے کہ یہ صرف امریکہ میں فنامنا نہیں ہے یہ فنامنا پورے دنیا میں ہے موڈی صاحب دیکھیں آج تک انڈیا میں مخلوط گورننٹس بنتی تھی ہمیشہ وہاں پہ موڈی صاحب کانا نیشنلس مومنٹ بریڈن کا نکلنا یورپین یونین سے نیشنلس مومنٹ امینویل مکران فرانس میں ایک سال پرانی ان کی پوریٹیکل پائیٹیز تیس سال ان کی ایج ان کا صدر بننا اب یہاں پہ جمہوریت میرے نظر میں امریکہ میں ریفارم ہو رہی ہے دیموکرس is going to ریفارم اب یہ عورہ تھا جمہوریت کا پوری دنیا کے ساتھ کہ تیڈیشنل پولیٹیشن آتے تھے مینڈڈ لے کے آتے ہیں تین چار چیزیں ہوتی تھی ٹرانسپورٹیشن ہیلتھ اور ایجوکیشن اسی گھزے پڑے چیزوں پر تقریبیں کرنی اور جب انہوں نے وائٹ آس میں چلے جانا ہے ڈلیور کچھ نہیں کرنا ہمارے پچھلے پریزیڈنٹ صاحب تھے آٹھ سال انہوں نے دو لفظوں پر بیوکو بنایا پوری قوم کو ہوپ اور چینج پر شکاگو سے وہ آیا یہ نعرہ لگا گئے ہوپ اور چینج کا اور شکاگو کو چینج نہیں کر سکے اپنا ہوم ٹاؤن آج بھی وہ مرڈر ٹاؤن ہے آج لگی ہوئی ہے وہاں پہ وہاں کا میر جو ہے ان کا رائٹ ہینڈ ہے پہلے ان کا چیف آف سٹاف رہا ہے تو لوگ اس چیز سے بزار تھے ٹرانسپورٹیشن ہلری کلنٹن سینتیس سال پاور کے آس پاس رہی ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ چار سال میں کیا کریں گی اور اور تیسری سب سے بڑی بات ہے جمہوریت کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا جمہوریت کو لوگوں نے بزنس بنا لیا سیاستدان ابنے سیاستدان اور یہ ساری چیزیں ایک ڈیڈڈڈ پہ پہنچ چکی تھی جس کا ریزرٹ کا نام ہے ڈیڈرٹ ٹران اب آپ دوسری سائیڈ پہ چلتا ہوں جس میں میں سمجھتا ہوں آپ بھی وکٹم ہیں میں بھی وکٹم دوسرا ایک فنانمنا ایک اور چلا پوری دنیا میں کہ جو کرپٹ کرپٹ انڈسٹریلسٹ اور بزنس میں انہوں نے اپنے چینل بنانے شروع کر دی اپنے اخباریں نکالنے شروع کر دی پوری دنیا میں اور انہوں نے جمہوریت کو ہاستج کر لیا انہوں نے اب میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں ہمارا واشنگٹن پوسٹ ہے is owned by ایمازان اب یہ میں یہ اس طرحی سی این این کی کارپوریشن بھی کسی کسی بزنس کے ذات رلیٹڈ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے سپیشل انٹرسٹ نے جمہوریت کو گھیڑے میں لے دیا اس کا ریزرٹ ڈیک ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اب مسلمانوں کے حوالے سے آتا ہوں آپ نے کئی چیزیں میرے انٹرڈکشن سے پہلے ہی بتا دی لوگوں یہ جو ملکوں کو بین سب سے پہلے تو لفظ بین نہیں تھا ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی سپیچ کو ہر سپیچ کو پر کوئیس کیا جاتا رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ we will we will stop this immigration process until we figure out اس کو پاس کہا جا سکتا ہے میں نہیں کہا جا سکتا نمبر ون دوسرا اس میں میں بتاؤں گا یہ list براہ کباما کی تھی یہ list ڈانلڈ ٹرم صاحب کی نہیں تھی تیسرے اس میں آرگومنٹ یہ تھی کہ وہ چھے کنٹری جن میں ڈانلڈ ٹرم صاحب انٹرسٹڈ تھے اب مجھے یہ بتائیں لیویا میں کوئی ریٹ آف گورنمنٹ ہے کوئی نہیں ہے اراک میں ریٹ آف گورنمنٹ ہے کوئی نہیں ہے سومالیا کو دیکھ لیں کوئی ڈاکومنٹیشن کوئی پاسپورٹ وہاں سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے نہیں اب مجھے شام سے سیریا سے لے لیا یہ کنٹریز تھے جن کو انہوں نے بن لیس میں لانا تھا اور یہ اوباما کی list تھی اب تیسری اس میں سب سے بڑی بات گیا ڈانلڈ ٹرم صاحب کی خوبصورتی تھی کہ آج تک لوگ political correctness پہ ہمارے اوباما صاحب اور ہیلری کے ساتھ پچیس پچیس لوگ آئی وی لیگ سکولوں کے لڑکے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے یہ لفظ اس طرح twist کر کے بولنا ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب doesn't do that انہوں نے tweet کے ذریعے کیونکہ جب سی این اے نے ریفیوز کیا to play a positive role واشنٹن پوز نے جب ریفیوز کیا کہ positive role کو play کرنا ان کی presidency کو accept نہیں کیا تو he wanted to stay in touch with his people اور سب سے پہلے president ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب امریکہ میں جن سو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے 98% ابھی ان کے ساتھ intact ہیں آج اگر امریکہ میں election کرایا جائے تو وہ پھر دوبارہ جیتیں گے کیونکہ 98% جنہوں نے پہلی دفع ووٹ ڈالا تھا ڈانلڈ ٹرم صاحب کے لیے اب اس میں میں بتاتا ہوں بات یہ پاکستان کے حالات سے ٹویٹ کے حالات سے جروسلم کے حالات سے ساری چیزیں میں بتانا چاہوں گا آپ ذرا اپنے دیکھنے والوں کو ایک سیکنڈ کے لیے یہ بتائیں مسلم امہ کے حالات بتائیں ان کو برمیز ساڑھے تین راکھ سے زیادہ سمندروں میں سڑکوں پہ بغیر آسمان کے چھتوں کے ذریع ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں مسلم امہ کھڑی ہوئی اٹھ کے لیے نہیں آپ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے امسور چلیں امسوری let's continue میرے خیال میں میں زیادہ بلکہ ہاں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ بس to the point رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جن چھے ملکوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے حالات ایسے ہیں وہاں پہ جو ہے حالات چھیکنی ہے وہاں پاسپورٹ سسٹم چھیکنی ہے سیکیورٹی سسٹم چھیکنی ہے لیکن آپ نے پاس کی بات کی یہ پاس کی بات تب ہوتی اگر اس کا specified tenure ہوتا لیکن still دیار بینٹ اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے اس کی دو restrictions لگائی گئی ہیں لیپٹوپ فیبلیٹس اس میں تو سعودی ریبیا بھی شامل ہے جو کہ بہت بڑا ایک پارٹنر اور اسلے کا خریدار بھی ہے امریکہ کی اس کے علاوہ ان کے تنا زبدوس قسم کا دورہ بھی رہا امریکن پریزیڈنٹ کا سعودی ریبیا گیا تو سعودی ریب اس میں پھر کیوں شامل ہے دیکھیں سعودی ریبیا میں ریٹ اپ گورنمنٹ وہاں law and order کے حالات سومالیہ کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ کمپیر نہیں کیے جا سکتے سعودی ریبیا ابھی فیلہا میں اس کو میں نہیں کہوں گا سعودی ریبیا کے بھی issues ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی بھی involvement financially funding the terrorism in the world اس میں بھی کئی چیزیں ان کی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ریٹ اپ گورنمنٹ ہے still دیا law and order ہے still اتنا برا نہیں ہے کہ وہاں پہ پندرہ تھگ وارلور جو ہیں کنٹری کو چلا رہے ہوں ابھی تک only the south family is running the country تو میرے خیال میں میرے سامنے ایک چوبیس اکتوبر کا ایک ٹویٹ ہے ڈانالڈ ٹرم کا جس میں وہ رکھتے ہیں کہ starting to develop a much better relationship with پاکستان and its leaders i want to thank them for their cooperation on many fronts ٹھیک ہے وہ ٹویٹ دیکھوں یا جنوری والا ٹویٹ دیکھوں دیکھیں یہ ٹویٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے امریکن ایک رکور کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک کنیڈین اور اس کی وائف تھی تو اس کے تناظر کے ساتھ ایک دو دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا لیکن یہ جو ابھی پرسوں والا ٹویٹ ہے میں اس کی بات بتانا چاہوں گے یہ ایک دن میں ٹویٹ نہیں نکلا اس کے پیچھے ایک فرسٹیشن کی بڑی بڑی لمبی سٹوری ہے اس کے پیچھے امریکن سٹیک ولڈرز کے کئی ٹرپ ہیں جو پاکستان لگی ہیں آج کے آپ کی پاکستان میں اس کو ریپرزنٹ کر رہی یہ ٹویٹ ریپرزنٹ پاکستان پاکستان یہ اس سب کا ریزلٹ ہے اس ٹویٹ کو سمجھنے سے پہلے خاص کر دیکھنا پڑے گا کہ جب سے رشیہ فغانستان میں آیا تھا تو پاکستان کا رول کیا رہا ہے پچھلے چار ڈیکیڈ میں یا پانچ ڈیکیڈ میں کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی پاکستان تو 1948 سے جب سے وجود میں اس نے رشیہ کا کلاب جوائن کرنے بجائے امریکہ کو جوائن کیا تو دہشت گردی جتنے لوگ متاثر ہیں جتنی کیجوائلٹیز ہوئی ہیں اس میں سیکنڈ پہ پاکستان ہے اس میں میں چھوڑنا سبتا ہوں تو جس طرح میں آپ سے اگری کرتا ہوں غریب بہت مرے بے گناہ لوگ بہت مرے اس میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن پاکستان بلکل اس میں فیل رہا ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرس بیچا اور امریکہ نے نیشنل انٹرس گری تھا لیکن مرے اس میں بے گرا لوگ اور اس میں سپاہی مرے آپ مجھے یہ بتائیں راجہ بزار میں مرے صرف غریب آدمی مرتے ہیں اور جب آپ نے بناتے ہیں کبھی جائش محمدی بناتے ہیں تو جب آپ نے لائن لگا دی ان چیزوں کو تو آپ خیال بیس نہیں دیکھ رہی آپ خیال امریکن اجنسی سوئی پڑی یہ سن جب رشین وار میں پاکستان ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فانستان کے تب امریکہ کیسے جیتا فانستان میں جا کے اور رشیہ کو اس نیپول آؤٹ کیا اس کا جوا میں نے آپ کو دیا آپ نے اپنا نیشنل انٹرس بیچا امریکہ نے اپنا نیشنل انٹرس خریدا اس کے مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں جتنا چل رہا اس امریکہ فس امریکہ فس ناو یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جب انہوں نے سپیچ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کے میں ہم انوائرمنٹل پیٹ سے نکل آئیں گے انہوں نے جب اس کے بعد چیزیں کی تو یہاں میں امریکہ میں کئی لوگوں نے کہا تھا کہ امریکہ is going towards isolation لیکن اس میں امریکہ میں پانستان سے فوج نکال لیں گے اس میں ان کا national interest ہے امریکہ will do every single thing whatever suits to their national interest اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ پرامہ leak میں انوائل نہیں ہے یہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ ہے یہاں ابھی رول آف لاؤ تنگ سٹاپ اس میں ہوا امریکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ افرانستان میں جو امریکہ فیل ہو رہا ہے اس کی وہ سارا ملوہ پاکستان پر ڈال کے بھاگ نا چاہتا ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں دا سوال سوپر پار آن دا پلانیٹ واحد ایک کنٹری ہے جا ان کے سولجر اتنے ہزاروں میل دور بھی آپری کنٹری اور ان میں جنگوں میں جیتنا آرنا تو ہوتا ہے جب بھی دو پلئیر گیم کھیلتے ہیں اس میں کچھ آرنا کو جیتنا ہوتا ہے ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے جس نہیں ہوگا امریکہ چھوڑ دیں گے اراغ میں بیٹھیں اب ان کا جیتنا ضروری ہر جنگ جو ہے اس سے انہوں نے اپنا نیشنل ایجیو کر لیا اور نکل آئیں گے وہاں سے پاکستان کو صرف یوز کیا گیا اور اگر آج پاکستان آپ کی امریکہ کی جو ایک اس کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے اس کو روٹ فراہم کیا ختم کر دیتا پھر کیا ہوگا پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ نے بہن سے روٹ انہوں کا بند کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے سیکنڈ آپشن دیکھا تھا پیسے زیادہ ان کو کاز کر رہے تھے لیکن دیار ہر چیز موجود ہوتے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان یہ ایک ایجیکٹیو رہ چک ہے لیکن آپ یہ سوچیں پاکستان آپ مجھے سب سے بڑی بہت ہے آپ چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کی سیچویشن مجھے بتائیں پاکستان اس وقت چلا کون رہا ہے آپ آپ کی سیاسی چلا رہی ہے آپ کو فوج چلا رہی ہے آپ کو دھرنے والے چلا رہے ہے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اٹلیس فورن پالیسی پہ ٹیرر ریزم کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ریلیشن اوٹ نہیں ہو سکتی ہے لیکن باقی تمام چیزوں پہ تو گوم اور تمام چیز متفق ہیں اگر دہشت گردی میں فوجی ہمارے شہید ہوئے ہمارے عوام ہوئی تھا ہمارے پولس اور فوج پالیسی رہی ہے آپ ڈرون اٹیک کرتے رہو ہم مزمت کرتے رہیں گے آپ مجھے یہ بتائیں حکانی گروپ کے اوپر ایشو چال رہا ہے اور کئی چیزیں میرے خیال میں میرے پاس ایسی کی ریپورٹ میرے سامنے نہیں موجود لیکن اب یہ چیزیں ڈھکی چپی نہیں رہی ہیں ان پہ آئیٹیکل پہ آئیٹیکل لکھے جا چکے ہیں ان پہ بتائی جا رہی ہیں چیزیں لوگوں کو بتایا جا رہا گے ہر ایسی ہیپننگ یا اس کو دوسرے طریقے سے لے لیں کہ آپ ہو سکتے اپنی جو آپ کمپین اینٹی ٹی ٹی چلا رہے ہیں آپ ان کی مارکیٹنگ میں فیل ہیں شاید آپ بتائی نہیں سک پارے ویس کو گرند الفصال کا کیا حالات ہیں کس طرح کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں میرا مصد دوسرا اور ایک اور ایک اور اس کی ڈائریکشن بھی ہے کہ آپ اپنے پاناما لیگ کے بینگ میں گھوسے ہیں اور ایڈین لابی اور یوگدی لابی مسلسل اپنے کامیاب اپنے ٹارگٹ کو عجیب کر رہی ہے آپ کو اسلوریٹ کرنے میں کامیاب ہے آپ کو ٹیررزم آپ قرار دلانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے لیکن یہ سارا کچھ کلے ہو رہے ہے اگر وہاں آپ جیسے لوگ مسلمان بھی تو میرے جیسے لوگ میرے ازادی دور بتاؤ میں آپ سے تھوڑا دیر پہلے سر پاکستانی کمیونٹی کے حالات یہ ہیں کہ مجھے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں اپنا ارگنیزیشن ہے ڈاکٹروں کی اپنا ارگنیزیشن میں ان گرمیوں میں ان کی ایک سالانہ ایونٹ تھا ایک ہفتہ پہلے ان کے سپریزیڈنٹ کی کال آئی بڑی سٹرونگ اور انہوں نے کہا سب آپ کی سپیچ کینسل کر دی کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے موڈی کو ریڈ کارپٹ دیا یہاں پہ آنے کے لیے اس لیے ایموشن جو ہے اگلے دن نیو یاک کا جنرلیسٹ ہے مجھے اس نے کہا نیو یاک کی ہر نیچی میفل میں آپ گلیا لوگ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ ڈالر ٹرمپ کے ساتھ ہیں اب مجھے یہ بتائیں یہ جس طرح کے حالات ورسس انڈگیل لابی یہاں پہ دیکھیں پچھلے الیکشن میں چار کانگرس میں جیت کے آئے ہیں ہمارے حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ ہم سو ڈالر کماتے ہیں پچاس ادار لے کے پاکستان بھی دیتے ہیں وہاں مکار بناتے ہیں کوٹھی یہاں پولیس کا اس آئی آ جائے تو تین سو بندہ کٹھا کر کے تو نیو یاک نوز کی دعوت کی جاتی بجائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کانگریس مین کا نام بلکل نہیں پتا میڈل میڈل میڈ ایٹیز میں آئی ہے یہاں پہ پاکستان میں کوٹھی بنانا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا اور میں مسلسل ان کی منتے کر رہا ہوں کہ اس کنٹری میں رہتے ہو خدا رہا اس کے بارے میں سوچ اگر یہاں نہیں رہنا تو چلے میں اپنے حضرات کو ریکویس کرتا ہوں ہمیشہ چالیس چالیس سال سے امریکہ میں رہ 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 سو 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 بتاتا آپ آپ کے مجالٹی پرنس ہیں یا بریٹش ہیں یا امریک ہیں دوسری بات جس دن تیل کی جان چھوٹ گئی سولر پینل پہ چلے گے ان کی سپورٹ پھر یہ ڈسکس کریں گے اب ہمارا اویل وہاں سے آتا ہے اور ہمارا تیل بہت سستا ہے چھوٹی سی بات ہوں یہاں کینیڈا ہمارا تیل تیل وہاں سے آتا ہے کینیڈا سے امریکہ میں تیل ہم کینیڈا سے زیادہ سستا ہے یہ ہم نے تیل کو ابھی تک پوری دنیا میں ڈالر میں ڈیل ہوتا ہم نے یہ چیزیں مینٹین رکھتی تو ہمارے ایلائز اس لیے ہیں ہمارے نیشنل انٹرس کا حصہ اور دوسرا ہاں میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ سیاستدان ابن سیاستدان بارشاہت آپ کی چل رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی کریکشن میں ڈاکٹر آسم صاحب اربو روپیہ لود گئے ہیں آپ کے شرجیل میمل صاحب ایسا کریکٹر ہے جو اربو روپیہ میں آپ کے سٹیک ورڈر پاکستان ہی نہیں دیکھ رہی جو چیزیں ہیں پاکستان کی سیاست کی جو ہماری اندرونی چیزیں وہ ہماری اندرونی کہانی ہے ٹھیک ہے ہم چاہے یہاں پہ مشرف صاحب رہے چاہے سیف زرداری صاحب رہ چاہے نواز شریف صاحب تھے اور خاکان عباسی صاحب ہیں آپ کو تو ہی سپورٹ ٹیررزم بھنگڑے بھی ڈالتے خدا رہے دوستان ٹائم پڑھو یار ان کی خباریں بھی دیکھو دنیا میں سافٹ وئر ایکسپورٹر دنیا میں کس طرح بن گئے ہیں جمہوریت کس طرح کس طریقے سے چلا رہے ہیں نیشنلزم کس طرح ہے وہاں پہ حالات ان کے کس طرح ہے مجھے اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے خاص کر اس حوالے سے کہ آپ کے ساتھ تو بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلے گئے آپ ساری بنگلہ دیش چلے گی آپ کدھر جائے میری سبی میری فرسٹیشن ذاتی طور میں کہتا پرائزیڈنٹ ساتھ تم فرسٹیٹڈ ہوں کہ پاکستان کدھر فیکٹر ہے جو کرپشن ہے وہ کہا نہیں ہوتی کرپشن بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن یہ کیوں نہیں ماننے کو تیار کہ پاکستان جس سیناریو میں ہوا اس کو چھوڑ دیں پاکستان نے ایک امریکہ کا ساتھی بن کر افانستان میں قدم رکھا اس رشیہ کے ٹائم پر اس سے پہلے چھوڑ دیں اس کے بعد رشیہ میں ہم نے کتم رکھا اس کے بعد امریکہ نے جب امریکہ کا مفاد پورا ہوا ختم ہو گئی کہانی ہم بھکتا کس نے پاکستان نے دوبارہ آپ نے کہا ہم نے افانستان میں حملہ کرنا ہے آپ کے جو بھی مقاسد تھے ان کو چھوڑ دیں ہمیں ائرپورٹس بھی چاہیے ہمیں نیٹو کا روٹ بھی چاہیے وہ بھی ملا اس میں کسی نے یہ نہیں کہا مشرف صاحب ہوں گے تو ملے گا زبداری صاحب آگئے تو نہیں ملے گا امرار خان پائے گا تو ہوا میں اڑھنے بھی نہیں دے گا یہ تو کسی بھی نہیں کہا آپ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز رہے ہر کسی نے کوشش کی اس کی با وجود آج آپ تجزیہ پڑ رہا تھا کسی کا گن لے کھڑے ہو گئے ہیں ٹرام صاحب تو سر گن اس لئے 33 billion ڈالر دیا آپ کو اس سال تھوار سال ہو ہے اس سے پہلے اوباما سال 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 اوباما صاحب ملک کو پچاس سال پیچھے لے تھے وہ یہاں پہ بہلکل دیکھ رہے ہیں ان کے یہ سی پیک بن رہا ہے کیونکہ ان کا فارم پالیسی تھی نہیں رشیہ چلا گیا تھا یوکرین میں رشیہ چلا گیا تھا کریمیا میں انہوں ساؤس چائنہ سی میں آئیلین بنا لیے تھے ہمارا کیریئر واپس بلا لی تھا اوباما صاحب امریکہ کو پچاس سال پیچھے لے گئے تھے وہ بلکل ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور وہ دونوں جنہوں کو انہوں نے بوتل میں واپس چلا گیا ساؤس چین ہزی میں یو ایس کیریئر جو اوباما صاحب نے واپس بلا تو چلا گیا واپس وہ کیریئر وہ چلا گیا اپنی پوزیشن پہ اور یہ انہوں نے واپس جانا ہے امریکہ کی امریکہ نے اپنی رسی پانس بلیٹی ڈالل ٹرم صاحب نے واپس لے لی ہے بینگ سول سوپر پار پہلے یہ تائٹل جو تھا انڈر تھا کیونکہ ہم خود سوشلزم کی طرف موگ کر رہے تھے اوباما صاحب ان کی پالیسی سوشلزت تھی ان کی چیزیں رونگ سائٹ پہ جا رہی تھی ہمارے ہم مورل سے اٹھ گئے تھے جو امریکہ کے فاؤنڈر تھے وہ سوشلز نہیں تھے تو ہم اپنے فنڈر چیزوں سے اٹھ گئے تھے لیکن now we're moving back towards where the America supposed to be کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا جو یہ سی پیک اب نکحہ اوباما کی وجہ سے بن رہا ہے کیا ڈانل ٹرامپ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں اف کورس امریکن ایش انٹرنس دیکھیں اس میں اگر اسے بنیائش نہیں بنتی تو اس کے ایزائر ایل 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 اور اس لیے اس لیے موڈی کے ساتھ رکھا جا رہا رہا ہے نہیں موڈی کے ساتھ دیکھیں انڈیا has proven them self as a mini superpower on the region اس میں کوئی denial والی بات ہی نہیں آپ ان کے حالات دیکھیں آپ چھوٹا ساب کہتا ہوا آپ کے f16 روک لیے گئے ہیں وہاں پہ f16 کے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ manufacture amerika کرے گا تو اس میں اور دوسری کے چیزیں کئی ایسی ہیں میں بتاؤ تو اس پہ بک لکھ جا سکتی ہے کوڈر آپ صاف ہوئے آپ سٹیٹس کو کمپیر کر لیں تو ان پہ ہاتھ رکھنا amerika کی ضرورت ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ریجن میں دیکھیں ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں آپ کی صوائے آپ کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ دنیا میں ورنہ برم اور نیپال کو کون پوچھتا آپ ایک بارڈر افغانستان اور چینہ کے ساتھ نہ ہوتا اڈیا کے ساتھ تو آپ کی پوزیشن نیپال کی ہو نہیں تھی انڈیا مارتا ہے دوسری طرف سے جناب امریکہ اور انڈیا مل کے فغانستان کے طرح مارتے کیونکہ آپ آپ تا کیپٹل لندن میں اور دبائی میں اس کا consequence آپ بہت رہے مطلب یہ آپ بہت straight forward point آرہے ہیں میرے پاس سر کیونکہ آپ میں نیشنلزم نہیں ہے آپ دیاریاں لگا لگا دبائی میں پراپٹیاں بنا رہے ہیں آپ لندن میں پراپٹیاں بنا رہے ہیں تو چھوٹی میں مثال دیتا ہوں آپ میں ملک میں کرپشن کو اتنا دیپلی لے جا چکے ہیں آپ کا دودھ بیچنے والا بھی کرپٹ ہے آپ کا مزدور بھی کرپٹ ہے آپ کے مصری بھی کرپٹ ہے نمبر ایک کروڑوں کے اگلے دن مجھ سے کسی نے پوچھا آپ ینگ یوت کو کیا پیغام ہمیں نہیں آتا تو اس کو پہلے جا گاڑی چھوڑ کے سائیکل پر آؤ میرے پاس کیونکہ تم غریبوں کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے ہو اور اسے پندرہ پندرہ خلاشر کوفوں والے ساتھ لے کے آرہے ہیں آپ اپنا کلچر سٹیڈی کریں آپ کے کنٹری میں حالات یہ ہے شریف آدمی اس کو رڑکی کا رشنہ ہو جی نہیں آپ کی برکل درست ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جو حالات ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حالات بہت خراب ہیں سب کچھ ہے میں صرف اس وقت پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں اس حوالے سے تو مطلب کہ وہ ریلیشن ہمارے حالات پہ چلے کہ باقی کسی چیز پہ دو نمبر تو یہ آپ کو سولہ سال بعد کیوں پتہ چلا سب پہلے اوباما صاحب تھے امریکا فرس فرس ٹائم امریکا ہیس ٹوڈ امریکا فرس آپ مجھے یہ بتائیں پہلے پاسیبل تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بندہ بنجے جس نے آج تک پولٹیکل آفس ہی کیا ہو اگر اگر امریکا سسٹم میں دیکھا جائے تو یہ بہت ایک شاکنگ ایک نیوز سر یہ بہت یہ بھی نہیں ہے کہ جمہوری رفار ہو رہی امریکا میں اور دوسرا we are taking back our status of being this old ہم نیشنلیس موومنٹ ہے ہماری ہمارے کیابنٹ میں تین ریٹائر آرمی جنرل ہے اور وہ سارے مجھ جس طرح کو پہلے ہمارے چیف سٹاف جنرل کیلی ہے جو سارے چیزیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر آج پاکستان جتنا سخت آپ نے ٹویٹ کیا اس کے بہتر سخت ہے پاکستان بھی نو مور کر دیتا ہے پھر کیا پاکستان نو مور بڑے دنوں سے کہا رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا آج پاکستان ہر چیز سے اٹھا دیتا ہے پھر کیا ہوگا پاکستان پاکستان کیا ہوگا ظاہرہ تو اس کی کانسی کوئنسز جو ہے پاکستان پاکستان میں پہلے اسٹیبلیٹی نہیں اور فردر ایشوز بنے پاکستان میں اسٹیبلیٹی نہ ہونے امریکہ ہے نہیں امریکہ کو اس کا لینے دیر نہیں آپ کی سیاسی آپ کی سیاسی کرپشن ہے اور اس کے رواہ پہ پتھر چلے تو کہتے رانے پھینک دی گیا کہتے اسرائیل کی جنسیاں پھین گئی ہے آپ اپنی خود ایکسپٹ کریں اس کو شمال شریف کو چینہ سے پیسے لیتے کرپشن کرتے دار سا پیسے کھا گئے تو دانالل ٹرمپ کا قصور اتنا ہے کہ ہماری جو ٹرروریزم کے اگینس جو ہماری چیز ہے جتنا ہم نے اس کو اس کو اس کی وکٹم رہے ہیں اتنا امریکہ بھی نہیں رہا آپ پہ جو سیدھا جو ڈائریکٹ اٹائک وہ 9 11 کہی تھا جو صرف یہ کہ 33 billion ڈالر جو ہم نے دیئے ہیں they were taking subway اور میرے خیال میں زیادہ تر پیسہ پاکستان میں ہے بھی نہیں ہیں وہ تو یہ نیو یار میں پڑھا ہوگا یا لندن یا دبائی میں پڑھا ہوگا پاکستان پہ زیادہ impact نہیں ہوگا پاکستان کے tradition دیکھا جائیں آپ کے پیسے آپ سائز بہت تھوڑا ہے لیکن سویس اکاؤنٹوں میں آپ پیسے زیادہ آپ اس سے دیکھیں کہ آپ کیا حالات آپ کرپشن آپ کے کلچر کا آپ کے بون میرو کا حصہ بن چکی کرپشن اب وہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے آپ ہمارے انٹرنل سسٹم پہ آ جاتے ہیں میں آپ رکھ رہا ہوں کہ امریکہ دونال ٹرم کی پاکستان کے بہت اگینسٹ ہیں وجہ کیا ہے جب پوری دنیا اچھا آپ جناب اسرائی آپ بھی مسلمان ہیں جرسلم کو اسرائیل کا خلافہ بنا دیا اعلان کر دیا پور دنیا سے خلاف مسلم بھی نہیں تھی اس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بیان کو دیکھنے کی وار پڑھ چاہیے اس میں دیکھنا چاہیے کہ پورا جرسلم یہ اہودیوں کے پاس تھا دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جرسلم کے اندر ان کی پریزیڈنسی جرسلم میں ہے ان کا پریزیڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے ان کی سپریم کورٹ جرسلم میں بیٹھتی ہے اور ان کی ہر سپیچ کو ٹویس کیا جاتا ہے ان کی سپیچ کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد نکی ہیلی کی سپیچ سننی چاہیے ان کی آدھی سپیچ یہی تھی کہ ہم انڈی پیلسٹین ڈیلیور کریں اس کے اسی سپیچ کے فوراً بات جو پیلسٹین کے ریپرزینڈیو آئے ان کی سپیچ میں سے میں نے ایک چیز دیکھی تھی انہوں نے اس بانگو کہا ایک تیرٹوریل ایشو ہے اب یہ جب فلسطینی بھی اس کو تیرٹوریل ایشو توسری دنیا میں جہاں بھی ریٹ افلیٹ تریسی خراب ہے لوگوں نے دکان داری چلانی پاکستان میں سرکاری ملاک جلائیں گے ایک دوسرے کو مانیں گے مولوی کاروبار کریں گے اس پہ اب مجھے یہ چھوٹی سی بات بتائیں گے کہ اگر وہ اس کو اگر انڈیپینڈنڈ پلسٹینی سٹیٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اس میں کیا افراز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 19 وار اسرائیل کا وہ صرف امریکہ کو پتا تھا باقی برٹش تھا جرمنی بھی تھا جس نے شاید oppose کیا آپ کی تو اس میں ریشو بہت کم ان کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو امریکہ یا دونالد ٹرم نے فیصل لیکی ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو ان کے سپیچ کا جو آپ نے نام لیا انہوں نے جو اس دن تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنہوں ہمارے خلاف ووٹ دیا ان کو دیکھ لیں جو ہمارے چیز جو امریکہ کی پالیسی کے ساتھ نہیں کرے گا ان کے ساتھ ان کے ساتھ رلیشیپ تو نہیں رکھے جا سا دھو 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 ڈانال ٹرم سب جو میندر لے گیا وہ دلیور کرنے کی کوشش کرنے ہیں اگر میرے ایک سمپل سا سوال تھا کہ دنیا کو وہ چیز نہیں باور جو امریکہ کو باور ہے اسرائیل کے بارے میں دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ان کے رلیشنشپ کوئی کوئیسٹن نہیں ہے وہ انکنیشنل سپورٹ آف اسرائیل وہ ایک ان کے ساتھ ہے ان کی دا اونلی دیموکریٹک کنٹری ان کے میڈلیسٹ ان کے ساتھ ان کے رلیشنشپ ہے اور اس میں کوئی اتراز نہیں کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے اتراز آپ کے انٹرنل پراؤلم ہے آپ اسلام کو اس میں لے آتے ہیں آپ ریلیجن کو ہر چیز میں آگے کر لیتے ہیں بلکہ ہم آگے لے آتے ہیں میں اس لیے سوال میں یہ بات پوچھ کہ کے نون مسلم اسلام کو اس بیچ میں نہیں لاتے نا ہم تو لے آتے ہیں سوال گرب لے آتے ہیں ایجپٹ لے آتے ہیں نہیں اس میں ایجپٹ کے ہاں دیکھیں جب فلسطینی اس کو سال میں پر ٹیرٹوری پراؤلم کہتے ہیں لیکن دوسری دنیا اس کو نیلیجز بنا رہتی آپ نے مسلم کے جو انٹرنیل جو اس پر بات کی کی بہت سارے ملک انکلیوڈنگ سیریا یہ باقی مصر کے حالات دیکھ لیں یا ایران کی حالات دیکھ لیں میں اس میں ایران بہت نیا نیا سین شروع ہوا لیکن اس کو بھی شاباشی دے رہے ہیں کیا مسلم مالک اندرونی حالات دیں گے ان میں کوئی نیشنلیزم نہیں وہ اتنے معصوم ہے کہ پیسے لندن لے جاتے پیسے دوبائی پہ بیلڈگیں بنا لیتے ہیں اتنے معصوم ہے کہ بچے سب کے نیویویوک پڑھ رہے ہیں امریکہ میں سب کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں اتنے معصوم اور امریکہ بھی اتنے معصوم سولہ سالباد انتاظہ ہوا کہ ہم دیکھیں ہاں یہ اس میں انہوں نے کہا کہ ultimately اس میں accept کیا انہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے پاکستان کی اپنی حالات پہ 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 یہ جس طرح کے سیاست میں ہر چیز حرف آخر نہیں ہوتی اس طرح یہ بھی حرف آخر نہیں ہے things can change things can go to the better side ہاں انشاءاللہ ضرور وہ تو لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا ریپلائی ہوگا آپ کی اس ٹویٹ پہ سٹرونگ ریپلائی کہ میں کیس جواب ہے ان کلی کوئی سیریس سٹپ ضرورت ہیں ریلیشنشپ کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ کسیز کو سنجیدہ لینا چاہیئے میرے خیال میں یہ کوئی معمولی اور صرف یہ اپنی ڈالر ٹرم صاحب کی پوری ویس کی اپنی یہ ہے کہ پاکستان بہت شکریہ